اتر پردیش میں بڑھتے ہوئے کرائیم کیوں اور کرتے ہیں نظر خبر کرائیم اتر پردیش میں بدماشوں کو کتنا ڈر ہے پولیس کا یہ گھٹنا سے پتا چلتا ہے یہاں پر ہرکم مچا ہوا ہے جو کی پردیش کی رازدھانی ہے لکھنو یہاں کے حضرت گنج علاقے جسے کی کافی بھیڑ بھار والا اور رہیس علاقہ مانا جاتا ہے وہیں پر فائرنگ کی گھٹنا ہوئی ہے اور بلکل بیچو بیچ ہوئی ہے یہ دو یوبک جو کی کھانا کھانے کے لیے دو پہر کے سمیں پہنچے تھے جن میں سے ایک کنام شاہد بتایا جا رہا ہے اور سانسات ان کے بھائی کھانا کھانے پہنچے تھے اسی دوران ان پر گولی برسائی گئی بے خوف بدماشوں نے تابرتوڑ گولیاں برسائی ہیں جس کے بعد یہ دونوں ہی یوبک گھائل ہو گئے انہیں ترنت اسپتال لے جائے گئے جن میں سے ایک کی حالت کافی گمبیر بتایا جا رہی ہے وہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کے کسی بڑے نیتا کے ساتھ اچھے سمبند تھے جس کے چلتے بھی یہ گولیاں برسائی جا سکتی ہیں لیکن آپ کو بتا دیکھے سب سے بڑا سوال یہ ہو رہا ہے دن دہاڑے یوگی راج میں پردیش کی راجدھانی لکھنو میں گولیاں برسائی گئی ہیں جو کی اپنے آپ میں سوال کھڑے کر رہا ہے کہ کس طرح سے وہ خوف ہیں یہ بدماش اور کسی کی بھی کبھی بھی جان لے سکتے ہیں جب وہ ریسٹورنٹ سے نکل رہے تھے تو دس قدم دور ہم لوگ کو گولی کی آواز آئی جب ہم لوگ آگے بڑھو تو دیکھا اس نے دو گولی اُدھر ماری اور وہ سیدھا ایس ایس پی آفیس چلے گئے اور وہاں تھے ٹراؤما سینٹر میں ان کو دو گولی لگی ہے جو ماری اسے دیکھا گیا جی میں دیکھا تھا کیا وہ یہاں بیٹھے تھے کیا میرا نہیں وہ بیٹھے نہیں تھے وہ ایک دو لوگ تھے ایک بائک سے موسیقی